سب سے پہلا سوال کانگریس کی پروکتہ ڈالی شرما سے ہے میرا آج ہوگی عادت نات نے جب ریلی کو سمبودت کیا ڈالی جی تو تمام سارے سوال انہوں نے کانگریس سے پوچھے ہیں راہل گاندھی سے پوچھتے ہیں کیا آپ ان کا جواب دینا چاہیں گی سب سے اہم سوال ہے کہ نیشنل کانفرنس کا جو ماننا ہے تین سو ستر کو لے کر جو الگا وادیوں کو لے کر پتھر بازوں کو لے کر کیا کانگریس پارٹی اسے سکن کرتی ہے کیا اسے سمرتھن کرتی ہے کیونکہ آپ ساتھ میں چنانب لڑ رہے ہیں دیکھئے میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں یوگی عادت نات جی سے آپ کے مادھیم سے کہ یہ وہی نیشنل کانفرنس ہے جس کے ساتھ جس کو ان کے نیتا شریع اٹل بیہاری واجپائی جی نے اپنے کارکال میں منتری بنایا تھا یہ وہی وہی پارٹی ہے جس کے منتری بنایا تھے تو اگر ہمارے ساتھ ہے تو سب صحیح ہے نہیں تو سب غلط ہے جمہو کشمیر کے لیے آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ارے پاکستان کی چھوڑی ہے آپ نے جمہو کشمیر کو اور جنتا کو کیا دیا ہے یہاں کی جنتا کو دیش میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر کی بے روزگاری اگر ہم محلاؤں کی بات کریں تو محلائے آج جمہو کشمیر میں نمبر ایک پر ہے بے روزگاری میں تھے کے داری سسٹم ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن یہ دیا ہے آپ نے جمہو کشمیر کی جنتا کو یہاں پر یہاں کے بچوں کا حق چھین کر آپ باہر کے ڈومیسائل بنا بنا کے باہر کے لوگوں کو دے رہے اور یہاں کے بچے بھوکے مر رہے ہیں یہ دیا ہے آپ نے جمہو کشمیر کو جمہو کشمیر کا سٹیٹ ہڑ چھین کر آپ آج کہہ رہے ہیں سٹیٹ اٹھ دیں گے ارے جواہرلال نہرو جی نے سردار پٹیل نے سٹیٹ بنایا تھا جمہو کشمیر کو آپ نے سٹیٹ کا حق چھینہ دی گریڈ کیا جمہو کشمیر کو دولی جی جمہو کشمیر کے لوگوں کی بات میں نے سنی ہے سنیے انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے اس بار ویدان سوا چناؤں میں پرتیاشی گھرگر آ کر ووٹ مانگ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا اتنا بھے مکت ماہول نہ کبھی ووٹر کو ملا نہ کبھی پرتیاشی کو ملا کیا یہ آپ کو خلبدی نہیں لگتی سر کل 26 یا 28 پرتیشت ووٹنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پتا ہو شری نگر میں اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتانے نہ چاہی ہوں دو ہزار بارہ یاد کریے نمبے پرتیشت ووٹنگ ہوئی تھی نمبے پرتیشت ووٹنگ سر یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں بھے مکت بھے مکت کی بات چھوڑی ہے جمہو میں آتنکواد آ گیا ہے سر 97 97 دن 26 اٹیک ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں تو جو جوان ہمارے مارے جا رہے ہیں شہادت کا کا اپمان کر رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں سب صحیح ہے یہ تو ابھی کی بات ہے کچھ دن آپ نکار نہیں سکتے پورے دیش نے کور کیا دو جوان شہید ہوئے اور دو جوان گھائل جمہو میں کچھ ہی دور جہاں پردھان منتری آئے تھے ریلی کرنے پردھان منتری جی نے اتنی بڑی چناوی ریلی سمبودت کی لیکن دو شبد ہمارے دیش کے ان شہید جمانوں کے لئے نہیں کہے انہوں نے جو گھائل ہوئے ان کے لئے نہیں کہے صرف ووٹ کی اپیل کی تو میں کیا سمجھوں پورا دیش کیا سمجھے یہ رشتہ صرف ووٹ تک کا ہے جمہو کشمیر کو آپ نے ناریٹیو سیٹ پورے دیش میں ایک ناریٹیو سیٹ کرنے کے لئے بنایا ہوا ہے دینے کے نام پر آپ پورے دیش کے سب سے زیادہ بیروزگاری دیں گے جمہو کشمیر کو آپ کی بات کا جواب میں کیکے شرما سے لوں گا جیسے کیکے شرما جڑیں گے کہیں اٹک گئے ہیں ابھی جڑے نہیں ہیں ہمارے ساتھ کیکے شرما جی آچھا کیکے شرما ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیکے شرما جی آپ نے سنا ہوگا ڈالی جی نے کیا کچھ کہا میں آپ کا اس پشتی کرنس پر ضرور چاہوں گا ان کا کہنا ہے کہ جوان مر رہے ہیں انہوں نے دوہزار بارہ یاد دلایا جب نبی فیصدی وہاں ووٹنگ ہوئی تھی تو کیا تیر مار لیا اگر تین سو ستر جمہو کشمیر سے ہٹا دی گئی تو کل ملا کر کے بیروزگاری کی وہ بات کر رہی ہیں کہ جمہو کشمیر میں بیروزگاری کا آکڑا اب تک کے سب سے ہائیسٹ لیول پر ہے اس وقت تو کیا فائدہ ہوا جمہو کشمیر کو تین سو ستر ہٹانے سے نہیں آشتر یہ ہے کہ انگریز کے لوگ پہلے یہ بات پہ کر لیں کہ دیش میں کس راجے میں سب سے زیادہ بیروزگاری مجھے تو آشتر ہے آپ تو راہل گانڈی ہریانا میں تھے تو یہاں سب سے زیادہ بیروزگاری ہے اب بھی راجستان کا مطلب دیش کا چناؤ تھا تو وہاں سب سے زیادہ بیروزگاری ہے تو یہ رٹ کے پیٹھے ہیں رٹو توتا کی طرف ان کو عروب لگانا ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کسی آٹڑے سے بس جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ کیلئے کچھ بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ نے پوچھا پردان منطری جب ووٹ کی اپیل کرتے ہیں تو کم سے کم سینکوں کی شہادت پر بھی دو شب د بول دیتے ہیں ڈالی شرمہ جی کو اس پر بھی آپتی ہے نہیں نہیں سینکوں کی شہادت پر پورا دیش کہتا ہی ہے پردان منطری جی سن جا کے سینکوں کے بیچ میں اپنی دیوالی مناتے ہیں لیکن یہ تو سینہ کے ریکاری کو گلی کا گنڈا وہ نہیں نہیں لیکن شہادت دیوالی کا بھی شہ نہیں ہے نا سر دیوالی منانا ایک الگ بات ہو گئی شہادت پر دو شب د بولنا ایک الگ چیز ہو گئی لیکن ان سے پوچھئے نا جو ان کے نیتہ اسی جمہو کشمیر میں کشمیر کی گھٹنا پر سینہ کے جرمال کو گنڈا بولا اس کا کیا جواب ہے خون کی دلالی ان کو تو سہادت خون کی دلالی نظر آتی ہے یہ تو ثبوت مانگنے والے لوگ ہیں سینہ سے کہ سینہ نے وہاں پر کیا کیا پاکستان میں اس کا ان کو ثبوت چاہیے تو یہ کیا سینہ کی بات کریں گے ان کو تو سینہ کی نہیں سینہ کے لوگوں کی پرسنسہ نہیں کرنی ہے ان کو آتنکیوں کی پرسنسہ پر کسی ہو گئی یہ تو وہ لوگ ہیں اور دوسری بات یہ آتنکیوں سے ملتے بھی مہیں ہیں جی میں آتا ہوں ایک بات مجھے پہلے پہ کہہ دوں انڈراغ جی دارہ تین سو ستر ہٹانے کے بات بھارت کے ساتھ عدقی قروب سے پرمانے قروب سے جمہو قسمیر جڑا ستر سال پر جو ہے وہاں دارہ تین سو ستر لگا کے انہوں نے اسپیشل سٹیٹس دے کے اس کو ایک الگ راج جی نے الگ دیس کی طرح ٹیٹ کیا ہے اور اتنا وہاں بھشتہ چار ہوا ان تین پریواروں نے مل کے جو کیا وہاں پر وہ پورا جمہو قسمیر جانتا ہے کتنے ہجاروں کرونڈ روپے کا گبن آج وہ سارے معاملے چل رہے ہیں میں آتا ہوں میں آتا ہوں آج ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ جمہو قسمیر کے لوگ آج مکھ دھارہ پر جڑے ہیں آج وہاں روزگار کے اوثر پیدا ہوئے ہیں آج وہاں گاؤں گاؤں کے اندر ڈبلپمنٹ ہوا ہے پنچائت کے صدق سے آپ کو یہ بھی آشتے ہوگا امراک جی ایک جمانہ یہی جمہو قسمیر کا تھا جہاں آپ کے بورٹ پرسنٹس کیا ہوتے تھے دو پرسنٹ تین پرسنٹ پانچ پرسنٹ جس پر بورٹ پڑتے تھے تو اتنے ہی پڑتے آج آپ دیکھ رہے ڈیکارڈ توڑ رہا ہے ایک آون با آون چون اکھتر پرسنٹ تک جا رہا ہے تو یہ جو لوگ بیٹھے ہیں کانگریز کے لوگ یہ تو کہہ چکے ہیں صدق کے اندر میں اور یہاں پر ان کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا جو کہہ رہے ہیں کہ دھارہ تین سو ستر تو ہم پھر سے یہاں لاغو کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کے کے شرما جی میں ڈالی جی سے جواب لے رہتا ہوں ڈالی جی کے کے شرما کا صاف کہنا ہے کہ الٹی سیدھی بیان بازی سے سینہ کا منوبال کون توڑتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی یا کانگریز انوراک جی میں اس پر بھی جواب دینا چاہوں گی لیکن سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا ہم جھوٹے آکڑے لے کر بیٹھے ہیں J&K job scam an aspirant urge BJP government to be fair and safeguard our future this is not me saying this is the newspaper here scam sir is an insurance scheme IRS officer alleges J&K government sir LG rule انہی کا ہے پیچھے سے یہی لوگ کلا رہے ہیں بہت سارے پیپر ہیں میرے پاس sir ان کے scam کے charges claimed against 24 percent recruitment scam sir land scam mine scam اوپر سے نیچے تک تھے کے داری سسٹم جمہو کشمیر کے گورنر کے بیٹے کی شادی میں سرکاری پیسے لگنا جمہو کشمیر کے بچوں کا حق چھین کر 12,000 domicile باہر کے بنانا اور یہاں کے بچوں کو بے روزگار چھوڑنا اب انہوں نے دیش کی سینہ کی بات کری سب چیزیں لے کر بیٹیو میں 1500 پرتیش درگ بڑھا یہاں اور آکڑے سچے ہیں 4 اگست 2023 پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی ایسٹیمیٹی جین کی ہے 13.5 لگ ڈرگ یوزر کہاں سر آرہے سر گجرات سے بھیج رہے اڈانی کے پورٹ سے یہاں جمہ کشمیر کے بچوں کو ڈرگ اگٹ بنانے نوکری دے نہیں رہے ڈرگ ایڈکٹ بنا رہے اور کھاں کشمیر کے بچوں کو ان کے بھوش کے ساتھ کھیل رہے سٹیٹ ہوڑ چھین نے والے کہ سٹیٹ ہوڑ دیں گے کتنی بار ستر چل چکا اس کے بار ابھی تک کیوں نہیں دے دیا دین سرکار کسی کی کندر میں دیتے نا سر اس کے بار ٹیرر اٹیک ہاں پردھان منتری جاتے ہیں ریلی کرتے ہیں بگل کے بگل کے زلے میں دو جوان شہید ہوتے ہیں اور دو جوان گھائل ہوتے ایک شبت نہیں بولتے ستانوے دن پچیس اٹیک ٹیرر اٹیک نو جون دس پیسنجرز کیلڈ ریاسی بس اٹیک اتنا سیف ہے جمہو ون ایس پیو فائی سولجرز انجر دوڑا ون سی آر پی ایف کانسٹیبل ٹو ٹیرر ٹھیک ہے میں جواب لے لیتا ہوں فیرس لمبی آپ کے پاس میں جانتا ہوں لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہی آپ کے سوال کو سمپ کر دے گا سینیرز